اللہ تعالیٰ اللہ تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے بچایا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا اور اپنی مخلوق میں سے مجھے اکثر پر فضیلت دی دلیویورز آج کی را سے بھی ہم شیئر کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں دودھ دولاری تو یہ میں اس کے اندر یہ چیزیں ہم یوز کریں گے یہ یہاں پر میں نے دودھ جو ہے یہ رکھا گیا ہے یہ تقریباً یہ ایک کپ چینی مانا ڈال دی ہے اب یہ دو کپ چینی جو ہے اس کے اندر ڈالنی ہے یہ پھول کر کے یہ دو کپ چینی مانا ڈال دی اس کے اندر اب میں اس کے اندر یہ والی سمائیہ ہے یہ رنگین سمائیہ جو کلرکول سمائیہ ہوتی ہیں بیک پالر کی ایک کپ یہ ڈالوں گی یہ ڈھائی کلو دودھ ہے اس لیے میں یہ ایک کپ سمائیہ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کا دودھ جو ہے کم ہے یعنی کہ آپ کے پاس دو کلو تقریباً دودھ ہے تو پھر آپ آدھا کپ سمائیہ ڈالیے گا یہ والا ایک کپ سمائیہ ڈال رہی ہوں ایک کپ سمائیہ ڈال دی میں پھول کر کے اب اس کو ہم پکنے رہیں گے اور یہ دوسری سائٹ پر میں ایک ایک پین میں ڈیڑھ کپ پانی لے کر یہ جالی بنا لوں گی ایک یہ والی جالی ہے یہ دیکھیں یہ Blue berry جالی ہے یہ بنا کے اور یہ Ọرینج جالی ہے یہ دونوں جالی آپ کوئی بھی جالی لیوں کر سکتے ہیں strawberry جالی ہے کوئی بھی جو آپ کو پساند ہو flavor آپ کو وہ use کر سکتے ہیں تو یہ بنا کے ان کو freezer میں رکھوں گی جب یہ trendy ہو جائیں گی پھر ان کو ہم use کریں گے ابھی یہ جب تک یہ سمائیہ جا ہاں یہ گل جائیں گی یہ گل رہی ہے سمائیہ گل جائیں گی اچھی طرح سے پھر اس کے بعد باقی کا procedure کریں گے یہ دیکھیں یہ سوائیاں جو ہے یہ کلچو کی ہے یہ ایک گلاس میں یہ میں نے یہ دیکھیں آدھا کب جو ہے یہ دودھ لیا ہے اس کے اندر میں یہ کارن فلور مکس کروں گی یہ تین چمچ یعنی کے بھر کر یہ کارن فلور جو ہے فول تین چمچ میں مکس کروں گی اگر کم بنا رہے ہیں آپ تو پھر دو چمچ یوز کر لیں تو ہم نے اس کو تک کرنے کے لیے یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کارن فلور میں یہ چھوٹا سپون ہے تو یہ میں چار ڈالوں گی یہ واہلے میں نے چار سپون جو ہے یہ کارن فلور ڈال دیا ہے یہ چھوٹے واہلے جو سپون ہے یہ واہلے ہمیں اس کو اچھی طرح سا مکس کر لوں گی اس کو اچھا سا مکس کر لیں نا یہ دودھ جو ہے یہ ہے نا زیادہ گرم ہے اور نا ہی زیادہ ٹھنڈ ہے نورمل دودھ جس میں میں نے کارن فلور مکس کر لیا ہے تو یہ سوئیہ جو ہے یہ ہو چکی ہے ڈالتی جاؤں گی اور اس کو ہلاتی جاؤں گی سٹیر کرتی جاؤں گی تاکہ یہ جو ہے نیچے نہیں لگے اور اس میں لامز نہ بنے یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے ہم اور اس کو یوں ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہلاتے جانا ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور چینی آپ چیک کر سکتے ہیں میٹھا آپ اس کے مرور ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام لگے جائلی میں نے بنا کے فریز میں رکھ دی ہیں فریزر میں وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی اور اس کو بھی ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے اس کو دو تین منٹ پہ کام گی تاکہ یہ تھک ہو جائے ہم نے کون فلور ڈالا اس میں اس کو ہم نے بہت زیادہ کسٹڈ کی طرح تھک نہیں کرنا صرف ہلکا ہلکا سا ٹھیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا ہے صرف ہلکا ہلکا سا یعنی کہ اس میں ٹھیکنیس آئی ہے بلکل ہلکی سی بہت زیادہ اس کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا یہ دیکھیں اب میں اس کا فلیم آف کر کے تو اس کو میں ٹھنڈا ہونے کلیے رکھ دوں گی یہ گیا 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 بچ گیا بیوٹس اب میں اس کو جو ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر ہم کیا گیا ایڈ کریں گے یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے یہ دو ہم نے دو تولا رہی تکی لیتی یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں یہ ایڈ کروں گی ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ فروٹ ککٹیل کا باکس ہے یہ پورا یہ بڑے والا ہے کیوں گیاں میں بچہ دیکھیں اس کے اندر ڈا لیتے ہیں یہ ایڈ میں دیکھیں اس کا پانی ڈ greed میں یہ چکرارا ہБڈس میں نکال لیا یہ پورا بکس ڈال رہی ہی ڈیا اگر آپ کم آپ نے کم وانتٹی م簡ی takim极 سے بنائیا توłum کção کم دیجئے ہاں یا چھوٹے ڈال دیجئے ہوشوں workshop دیجئے میں یہ پورا Garrett کر رہی ہم یہ دیکھیں میگے پورا ڈال دیا ڈال دیا ہم نے اور اب یہ کریم ہے میرے پاس ملک کریم یہ میں ایک پیٹ پورا ڈالوں گی اس کے اندر میرے ویورز بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب اس کو ملک کریے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی ڈال دیا ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے جلاتے جائیں گے آپ یہ کریم پکاتے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں اس ٹائم میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ اس ٹائم میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھنڈا ہو چکا ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی مکس تو یہ اس ٹائم بھی اچھے سے ہو جاتی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ جیسے مرضی ایڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ جالی بھی بن چکی ہے یہ بلیو والی جالی اس کو میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے میں یوں کٹ کر کے اس کے پیسیز بنا لوں گی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہم نے بنا لے لیا یہ دیکھیں یہ بن گئے یہ میں نے اس کے مرے ڈال دیا یہ دیکھیں اور یہ اورنج والی جالی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کپکک کی ٹیٹو ٹرے ہے یہ اس میں میں نے بنائی تھی یہ بھی میں اس کے مرے ڈال رہی ہوں ہم چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز کر لیں گے یہ دیکھیں یہ مانے کر لیے ہے جلی آپ کی چوائز ہے آپ کو ملتی آڈ کر لیں کوئی بھی جو آپ کو پسند اس کے اندر ہم یہ مینی رس گولے اور گلاب جامون ہے آپ جو چاہے ڈال سکتے ہیں آپ کو یہ رس گولے جو ہے میں کلرز میں بھی ملتے ہیں آپ کلر والے بھی ڈال سکتے ہیں میں یہ والے ڈال رہی ہوں میں ہاف یہ ڈالوں گی اور ہاف یہ گلاب جامون ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا میرے اٹھ کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری دھولاری جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کر فریزر میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی یہ تھوڑی اور ٹھیک ہو جائے گی ٹھنڈی ہوگے اور یہ پھر ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ہی سرب کریں گے یہ بہت ہی مزے گی ہے بہت ہی اچھی یہ سویٹیش ہے بہت ہی ٹیسٹی آپ اس کو درو ٹرائے کرئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی ریسپی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے اللہ حافظ